بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں کواب لگا رہی ہوں بہتی مزے کیوں بنتے ہیں یہ یہ ہمارا خاص ڈش ہے بیہاری کواب یہ ہمارا اپنا ریسی پی سکنیچر آپ انشاءاللہ ہمارے طریقے سے بنائیے گا ضرور پسند آئے گا آپ کو آپ کو مسالہ بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ تمام مسالے ہیں میں سب اس میں ڈالتی جاؤں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا کیا ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گوش ہے میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا دھو لیا چھلنی پر رکھے چھان لیا بلکل خوش اور اس کے پارچے یوں کٹیں گے لمبے لمبے بلکل چکنہ ہی نہ ہو اس میں لمبے لمبے پارچے کٹے گا اور بلکل خوش کر دیکھئے پانی بلکل نہ ہو خوش کر دیکھئے چھلنی پر رکھے بلکل اس کے سب پانی نکال لیجئے گا یہ دیکھئے یہ تقریباً میں نے چار کیجی لیا ہے اب یہ مسالے میں اس میں ڈال رہی ہوں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی مسالے نوٹ کر لیں سب سے پہلے میں یہ نمک ڈال رہی ہوں نمک میں نے اس میں ظاہر چار کیلوک حساب سے ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا دو چمز منٹ بھر کے ڈالے ہیں یہ میں ادھرک لیسن اور ہری میرچ پیسا ہے اس کو ڈال رہی ہوں میں چار چمز میں ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ لال میز بھی ڈالے گی ہری میز سے زیادہ اچھا ہوتا ہے میں سالن میں بھی ڈالتی ہوں کواب میں بھی ڈالتی ہوں آپ ناب بھی ڈالنے تو چلے گا آپ لال میز ڈالیں زیادہ کر کے یہ دیکھئے یہ میں نے پیاز ہے پیاز کو میں نے بلینڈ میں پیسا ہے پھر اس کو چھلنی سے چھان لیا تھا پانی نہ ہوگا پانی ہوگا تو پھر گوش بنانے میں پیپرونوں میں خشکی لوگی چار چمز میں نے ڈالا ہے یہ دیکھئے بھر کے میں دو چمز میرچ ڈال رہی ہوں لال میرچ تمام مسالے میں ڈال رہی ہوں اب نوڑ کرتے جائے یہ گڑھ مسالہ پیسا ہوا ہے یہ میں دو چمز ڈال رہی ہوں تمام مسالے ہیں اس پر دالچینی ہے زیرہ ہے شہزیرہ ہے بری لیچی چھوٹی لیچی لونگ سب ہے کالی میرچ میں الگ سے پیسٹی ہوں یہ دو چمز بھڑ کے کالی میرچ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے تمام مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے مکس بہت کرنا ہوتا ہے جتنا اچھے سے آپ مکس کیجئے گا کہ وہاں اتنے اچھے مزے کا بنے گا یہ دیکھئے بنایت مکس کیجئے بلکل ہاتھ کو اچھے سے دھولی جیے ساف کر لی جیے اور مکس کیجئے مکس کرتے جائے مکس کی اصل ضرورت زیادہ سے زیادہ مکس کرنا ہے بار بار کرنا ہے مسالے میرینیٹ کرنے کے بعد بھی دو گھنٹے کے بعد پھر مکس کرنا ہے اچھے سے میں مکس کریں تاکہ گوشت کے اندر مسالہ سب جلز ہو جائے پھر گلتا ہے گلے گلے بھی اب اس پہ میں اور بھی مسالے باقی ہیں بھی ڈالتی ہوں ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں مکس کر رہی ہوں اچھے سے مکس ہو جائے یہ کواب بہت مشکل ہے بنانا لیکن سب سے بنتا بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ کے لئے تو آسان ہے یہ دیکھئے دہی میں ڈال رہی ہوں دہی بھی بلکل پانی کے بیگر دہی جو ہے وہ ڈال رہی ہوں چار چمز میں نے دہی ڈالی ہے دہی ڈال کے بھی مکس کر لیجئے اچھے سے گوشت کو بلکل پارچے بوٹی بنا لے پہلے بس بس چربی ویرس صاف کر لیجئے شیز کو پارچے کی شکل میں کٹ لیجئے لمبے لمبے اس طریقے سے مسالہ ملا کے تقریباً پانچ دھنٹہ آپ کو رکھنا ہے میرینیٹ کر کے پھر یہ گلے گا پھر یہ اچھا بنتا ہے اور آپ زیادہ اور زیادہ رکھنا چاہے زیادہ رکھ لے کم از کم چار پانچ دھنٹے آپ کو رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے دہی بھی اچھے سے جلس ہو گیا میں ہاتھ پہ اچھے سے نکس کر رہوں اب اس میں یہ دیکھئے سرسو کا تیل ہے یہ ہی ڈالتا ہے سرسو کا تیل یہ میں ڈال رہی ہوں اب میں تھوڑے ڈالیں پھر آپ باکی دیکھوں گی اسی ساپ سے ڈالوں گی اس میں آپ دوسرا تیل نہیں ڈال سکتی ہیں سرسو کا تیلی سے ذائقہ آتا ہے یہ ہی ڈالیے گا ٹھیک ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزے گا آپ ایک دفعہ بنائیں ضرور ہمیں بتائیں لائک کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا نئے دیکھنے والے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن ملتا رہے اچھے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ تیل کم ہے گوش کے حساب سے تیل کم ہے تیل تکریبان آدھا کیجئے تیل ڈالتا ہے یہ دیکھیں میں اور ڈالوں اور ڈال کے پھر میس کروں گی اس میں کچھا پبیتہ بھی جلے گا ابھی میں کچھا پبیتہ بھی میں نے چھلکہ سمیت اچھے سے دھو کے کٹ لیا تھا باریک باریک کٹ کے پیس لیا ہے چھلکہ سمیت اس لئے کرتی ہوں یہ گلنے میں آسانی رہتی چھلکے میں زیادہ اس کے تاثیر رہتی پبیتے میں وہ میں نے چھلکے سمیت جب ساف کر کے اچھے سے کٹ لیا باریک اس کو پیس لیا بلینڈر میں یہ دیکھیں اب میں پبیتے ڈال رہی ہیں تقریباً چار پانچ چمز بھڑ کے ڈالوں گی پھر بعد میں مزید میں نے دو چمز ڈالے تھے گوشت گلاتا ہے یہ پبیتہ وہ انہا گوشت اکڑا اکڑا رہے گا پھر کواب اچھا نہیں بنتا یہ دیکھیں اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر رہے ہیں آپ پبیتہ کو چھلکے بھی ڈال سکتے ہیں لہی نام میں زیادہ تر چھلکے سمیت ڈالتی ہوں اس میں تاثیر زیادہ رہتا ہے گلنے کا آسانی گل جاتا چلی ہے یہ دیکھیں پبیتہ کو بھی پیستے وقت پانی نہیں ڈالیے گا کم ڈالیے گا کم سے کم پھر اس کو چھان لیجے گا تک پانی نہیں کل جائے یہ دیکھیں تیل کم بلکل سکا ہو رہا ہے اب میں مزید میں تیل ڈالوں گی تھوڑا تمام تیل ڈال گے تیالہ بھڑھ تیل میں نے ڈالا ہے ایک پاؤسر زیادہ ہے تیل اب اس کو میں ڈھک کے تقریبا دو گھنٹا 5 گھنٹا میرینیٹ رہتا ہے اس کے اوپر جالی رکھ کے میں سلے پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں پچی بند پانچ گھنٹا ہو گیا اس کو پھر ایک دفعہ مکس کرو ہوں اچھے تیل اکنا کلر اچھا آیا یہ اس کو ٹیل گیا اب اس کو میں اچھے سے بکس کر کے ٹھیکھے 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 پاؤں گی آپ کو میں رکھا دے لگاؤں کے بعد ٹھیکھوں میں ڈالتے ہیں ٹھیکھے اچھے تیلیق ہو گیا ہوں کواب مشکل بنانا بہت ہی کاٹنا سب سے بڑا ہے پیرونا یہ دیکھیں گوش کو اس طریقے سے ایک پریک کر کے اس طریقے سے پیروتے ہیں دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو کیلئے نظر آرہا آپ دیکھیں آپ آرام سے کر سکیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے سب بنانا ہے اور اچھے سے ٹائٹ کر کے ڈالنا ہے گیپ نہ ہو آپ دیکھتے رہے آرام سے میں ڈال رہی ہوں سکھ سکھ گوش دیکھیں آرام سے ڈال دیئے گا ہاتھ بچا کے اس طریقے سے ڈالتے جائیں یہ دیکھیں ٹائٹ کر کے ڈالنا اندر ایک دوسرے کو ٹائٹ کر رکھنا ہے بہت سکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آرام سے ہاتھ بچا کے کیجئے گا اور لمبے لمبے پارچے ہیں اب باریک ہے موٹے نہیں ہیں جتنے اچھے گوش کٹیے گا کواب ہی اتنے مزے کا بنے گا موٹا کٹ دیں گے تو فیر صحیح نہیں بنتا کچھا رہ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے پورا ماشاءاللہ سے اس طریقے سے میں سب کو کر لوں گے یہ دیکھیں سارے میں نے بنا لیے ہیں اب اس کو سیٹنا ہے کوئلے پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھا لگ رہا یہ ابھی کچھا ہے ابھی یہ دیکھیں اب میں سیٹ لیے ہیں یہ تمام میں نے ٹکن کی بھی اگیا تھا ٹکن کی الگ سے چلیے یہ دیکھیں اس نے اچھا لگ رہا ماشاءاللہ دیکھنے میں اچھا لگا کھانے میں دنسی بھی زیادہ انشاءاللہ آپ بنائیے گا میں ضرور تک آئیے گا ایک سائیڈ ہوگی ہے اب دوسر سائیڈ کو پلٹ رہے ہیں تکریبا ہونے ایت دیکھئے ماشاءاللہ سکھ نمزے گا بنائے آپ ضرور بنائیں اپنے لیے بنائیں میمانوں کو بنائیں یہ دیکھئے گئے یار جب میں ہارٹ پورٹ کو ہمیں نکار ہوں میں ساتھ ہر تاریس میرے حضر ہوں دیکھئے کام موز سے نہیں ہوتا یہ دیکھئے ماشاءاللہ